بسم اللہ الرحمن الرحیم وارٹر کے بارے میں پڑھا آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ پانی کے استعمالات کیا کیا ہیں یعنی وارٹر ہم ان کی انداز سے استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلا استعمال وارٹر کا کیا ہے اینیملز این پلانٹ نیڈ وارٹر ٹو سسٹین لائف یعنی جانوروں اور پودوں کو اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی ہے نا اینیملز این پلانٹ نیڈ وارٹر ٹو سسٹین لائف اس کے بعد دوسری نمبر پر یومن بینگز یوز وارٹر فور ڈرینکنگ ککنگ واشنگ ایکسٹرہ اور انسان یعنی ہم لوگ بھی پانی کو مختلف انداز سے استعمال کرتے ہیں جیسے سب سے پہلے پانی کا جو استعمال ہے وہ یوز ہے جو سب سے بڑا یوز کیا ہے ڈرینکنگ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے ہمیں پانی پینے کے لیے درکار ہے جس طرح دیگر لیونگ تینگ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ہمیں بھی پانی کی ضرورت ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر کاموں کے لیے یعنی کھانا پگانے کے لیے بھی پانی درکار ہے آپ جو بھی پگانا چاہتے ہیں تقریباً تمام ہی چیزوں کے لیے پانی درکار ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد واشنگ کے لیے یعنی دھونے دھولانے کے لیے اب وہ اپنے جسم کو دھونا ہو یا اپنے کپڑوں کو دھونا ہو برطن کو دھونا ہو یا اپنے گھر کو دھونا ہو گاڑی کو دھونا ہو اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جنہیں دھونے کے لیے ہم پانی کو استعمال کرتے ہیں تو پانی دھونے کے مقاصد میں ہم بہت ساری جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد وارٹر ایز یوز انڈسٹریز فار منفیکچرنگ گرڈ اس کے علاوہ پانی انڈسٹریز میں یعنی سنتوں میں بھی استعمال ہوتا ہے مختلف چیزوں کو بنانے کے لیے منفیکچر کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کی پروسیسنگ میں بھی وارٹر استعمال ہوتا ہے جیسے کپڑا جو آپ تک پہنچتا ہے یہ تیار کرنے کے بعد اسے واش کیا جاتا ہے وہاں پانی درکار ہے پھر اس کے بعد اسے ڈائی کرنا ہوتا ہے کلر کرنا ہوتا ہے اس کے لیے پانی درکار ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسے بلیچ بھی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان پروسیس سے گزرتا ہے اور اس کے بعد جو کپڑا کے بس تیار ہو کے پہنچتا ہے اسی طرح دیگر جو چیزیں منانے کی جو کمپنیز ہوتی ہیں جیسے شیشے کا کام جہاں پر ہوتا ہے وہاں بھی پانی بڑی مقدار میں استعمال ہوتا ہے شیشے کی کٹنگ کے دوران اسی طرح ماربل سے جو مختلف آئیٹم تیار کی جاتے ہیں وہاں پانی استعمال ہو رہا ہوتا ہے اور دیگر کیمیکل انڈسٹریز میں منفیکچرنگ انڈسٹریز میں بہت ساری چیزوں کو بنانے کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے اس کے بعد water is used in agriculture for watering the fields یعنی پانی ذراعت میں بھی بڑی مقدار میں استعمال ہوتا ہے وہاں تو پانی بہت زیادہ مقدار میں چاہیے اور عشر ضرورت ہے جیسے ہمارے ملک میں آج کل بڑا چیز کا جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے awareness دی جا رہی ہے کہ ہمارے دریاؤں میں پانی کم ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ سے ہماری agriculture جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے ذراعت متاثر ہے اور ہماری فصلے کم ہوتی جا رہی ہیں ہمیں پھر باہر سے سمان ایپورٹ کرنا پڑتا ہے تو پانی کم ہونی کی وجہ سے فصلے متاثر ہو رہی ہیں تو پانی میں سوری فصلوں میں پانی بڑی مقدار میں ضرورت ہے اور اس کے بغیر کھیتی باڑی کا کام ہو ہی نہیں سکتا جو چیزیں آپ کو available ہیں جیسے اناج ہے گندم سب سے بڑی ہماری ضرورت ہے چاول ہماری بڑی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ دیگر اناج ہیں تو ان کی جو فصلے ہوتی ہیں وہاں پر پانی کی کافی ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر چاول کو اگانے کے لئے تو بڑی مقدار ہے پانی درکار ہے سب سے زیادہ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم ویجیٹیبلز استعمال کرتے ہیں سبزیاں اور فروٹس تو ان کی کاشت کیلئے بھی پانی درکار ہے خاص طور پر سبزیوں کے لئے بڑی مقدار میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں کاشت کی جاتی ہیں تو انہیں مستقل پانی دینا ہوتا ہے جب سبزیاں ہوگائے جاتی ہیں تو اور اسی تقرہ دیگر فصلیں جتنی بھی ہوتی ہیں جو پروڈٹس ہمارے پاس ایگریکلچر کے ذریعے پہنچتے ہیں تو کھید کھیلیاں جہاں بھی ہوں اور جس طرح کے بھی ہوں انہیں اگانے کے لئے انہیں بڑھانے کے لئے اور پودوں کے پھلنے پھولنے کے لئے پانی اشد ضروری ہے انتہائی ضروری ہے تو وہاں بھی پانی بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد water is stored in dams and used to produce hydro electricity یہ بھی پانی کا ایک بڑا مصرف ہے پوری دنیا میں پاکستان میں تو اس کو بہت زیادہ استعمال نہیں کیا جا رہا ہے لیکن پوری دنیا میں اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یہ hydro electric power plants لگے ہوتے ہیں dams میں پانی کو store کر لیا جاتا ہے پھر وہ پانی جو ہے جو hydro electric power plant ہوتا ہے وہاں سے گزارا جاتا ہے اور اس کے ذریعے پانی سے بجلی پیدا کی جاتی ہے بڑے بڑے تربائنز چلائے جاتے ہیں اور اس سے بجلی پیدا کی جاتی ہے تو پاکستان میں بھی یہ طریقہ استعمال ہوتا ہے لیکن کم توجہ دی جارہی لیکن پوری دنیا میں جہاں جہاں پانی آفیلیبل ہے تو وہاں یہ hydro electric power plant لگا جاتے ہیں اور بڑی مقدار میں بجلی تیار کی جاتی ہے تو یہ بھی پانی کا ایک مسرف ہے کہ پانی سے بجلی تیار کی جاتی ہے پھر اس کے بعد we use the water for rivers and seas for travel and to transport good ٹھیک ہے یہ استعمال دیکھ رہے ہیں کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں کہ پانی یہاں استعمال ہوتا ہے نا آپ کو پانی کے ذریعے کہیں جانا ہے ویسے عام طور پر جو ہمارا جو سفر ہے وہ پانی کے ذریعے نہیں ہوتا ہم کشتیوں میں یا پانی کے جہازوں میں اتنا سفر نہیں کرتے ہیں لیکن جو گاؤں دھیاد میں رہنے والے ہیں وہاں جہاں transport available نہیں ہے اور دریا وغیرہ آئے ہیں تو وہ لوگ کشتییں استعمال کرتے ہیں transportation کے لئے لیکن بڑے شہروں میں یا بین الاقوامی طور پر ٹھیک ہے inter countries جو good transport ہے مختلف چیزیں جو درامت کی جاتی ہیں یا برامت کی جاتی ہیں تو وہ بڑے بڑے پانی کے جہازوں کے ذریعے کی جاتی ہیں مختلف جو اشیاء ہیں جیسے ہمارے ہیں کے پروڈکٹس ہیں ہمیں دوسرے ملک بھیجنا ہے اور دوسرے ملک سے پروڈکٹس مگانی ہیں تو وہ ہوائی جہازوں میں یہ کام بہت کام ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ بہت بھاری سامان ہوتا ہے بڑی مقدار میں ہوتا ہے تو اس کے لئے پانی کے جہاز استعمال کیا جاتے ہیں اور ان پر لات کر سامان لائے جاتا ہے لے جایا جاتا ہے تو پانی کا تو یہ پانی کے کچھ یوزیز ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے اس کے بعد آج کے دن کا جو دوسرا ٹاپک ہے جو اسی کے ساتھ شامل ہے وہ ہے ویس ٹو ریڈیوز ویس ٹیج آف آرڈر اب پانی ہماری اتنی بڑی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے تو ہمیں اسے ضائع ہونے سے بچانا ہے نا کیونکہ یہ تو ہمارے بہت ہی زیادہ فائدے کی چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے ہماری زندگی کے لیے پوری کی پوری جو لیونگ آرگینیزمز ہیں ان کی لائف کے لیے وارٹر انتہائی ضروری ہے اور اس کے ساتھ دیگر کاموں کے لیے پانی اشد ضروری ہے تو ہمیں اسے ضائع ہونے سے بچانا ہے اسی لیے ٹوپک یہاں پر شامل کیا گیا ہے کہ مختلف انداز سے پانی کس طرح ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے تو اس کو پہلے اپنی انفرادی سطح سے شروع کرتے ہیں کہ ہم اپنی ذاتی طور پر انڈیویجولی اس بات کی کوشش کریں کہ پانی کو ضائع ہونے سے بچایا جائے کیسے دو نوٹ لیو دا ٹیپ روننگ وین یو برش یور ٹیت یعنی آپ جب صبح اٹھتے ہیں یا شام کو برش کرنے جاتے ہیں تو جب آپ برش کر رہے ہیں تو اس دوران آپ جو ٹیپ ہے جو نلکہ ہے اس کو بند کر دیں بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہوں گے کہ وہ برشنگ کے دوران ٹیپ کو بند کر دیتے ہوں گے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو برشنگ کر رہے ہوتے ہیں تو نلکہ کھول کے چھوڑ دیتے ہیں اور اس دوران بڑی مقدار میں پانی ضائع ہوتا رہتا ہے تو آپ آج سے اگر آپ نہیں کرتے اس طرح کی حرکت تو بہت ہی اچھی بات ہے لیکن اگر آپ اس طرح سے پانی ضائع ہو رہا ہے آپ کے ذریعے تو آپ کو اس عادت کو ختم کرنا ہے اور دوسروں کو بھی گھر میں بتانا ہے کہ بھئی دیکھیں جب برش کر رہے ہوں تو آپ کو ٹونٹی بند کر دینا چاہیے نلکہ بند کر دینا چاہیے تاکہ پانی ضائع نہ ہو جب برش کر لیں تو اس کے بعد کلی کرنے کے لیے یا واش کرنے کے لیے بارہ نلکہ کھولیں اور اس کو استعمال کریں اور اس کے علاوہ تو گھروں میں جو برطن دھوئے جاتے ہیں تو اس دوران بھی جو ہے اکثر جگوں پیسہ کیا جاتا ہے کہ جتنی دیر برطن دھول رہے ہیں اتنی دیر جو ہے وہ سنگھ کا جو نلکہ ہے اسے کھول کے چھوڑا ہوا ہے حالانکہ واشنگ میں پہلے تو سابون استعمال کیا جاتا ہے برطنوں کو پہلے پانی سے چھوڑا دھویا جاتا ہے پھر اس کے اوپر سابون لگایا جاتا ہے یا ڈش واش جو کیمیکلز ہوتے ہیں جو بھی ہیں جس سے بھی آپ واشنگ کر رہے ہیں گھر میں جو آپ واشنگ ہوتی ہے تو جو واشنگ ہو رہی ہے اس دوران نلکے کو بند کر دیا جائے تاکہ پانی ضائع نہ ہو اور جب تمام پر سابون لگا دیا جائے یا کیمیکلز جو ہے ڈش واشنگ آپ کو گھر والوں کو سمجھانا ہے کہ ایسا نہیں کرنا ہے اس میں پانی بڑی مقدار میں ضائع ہوتا ہے پانی بڑی نعمت ہے ٹھیک ہے اس کو ضائع ہونے سے بچانا ہے اس کے بعد چیک دا پلمنگ ان یور ہوم انہیب لیکنگ ٹیپس ریپیرڈ امیڈیٹلی اپنے گھروں میں جہاں بھی آپ کیا پانی کی لائنیں ہیں ان کو چیک کرتے رہیں ٹھیک ہے جو سپلائی لائنز ہوتی ہیں کہیں ان میں لیکیج ہے تو فوری طور پر ان کو درست کر دیا جائے ٹھیک ہے تاکہ پانی ضائع نہ ہو اس کے بعد turn off all ہوس when you have watered the garden or washing your car ٹھیک ہے تو جتنے بھی ہوس وغیرہ ہیں جب آپ گارڈن کو دھو رہے ہوں تو ان کو آپ کو بند کر دینا چاہیے do not spend too long in shower بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ بہت دیر تک نہاتے رہتے ہیں shower on کر دیا ہے تو جناب لگیں تو 10 minute کا کام ہے تو آدھا گھنٹہ اور پونہ گھنٹہ shower on کیا ہے نہاتے جا رہے ہیں نہاتے جا رہے ہیں تو اتنی دیر تک نہانے سے کیا جسم بہت زیادہ صاف ہو جائے کہ نہیں جسم تو اگر طریقے سے جلدی ہلدی نہایا جائے تو 10 minute بھی صاف ہو سکتا ہے لیکن بعض لوگ مطمئن نہیں ہوتے ہیں صرف satisfaction کیلئے بہت دیر تک پانی بہاتے ہیں یا گرمی کی وجہ سے سر پہ بہت دیر تک پانی بہاتے رہتے ہیں اور shower on رکھتے ہیں تو اس سے بڑی مقدار پانی ضائع ہوتا ہے تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے تو یہ پانی کو ریزرف کرنے کنزرف کرنے کے پانی کو ویسٹیس سے بچانے کے کچھ طریق ہیں تو آج کی کلاس میں ہم نے پانی کے استعمالات کے بارے میں پڑھا اور اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے طریقوں کے بارے ہیں پڑھا تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ